بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بیالیس مقامات پر مفتاتے کی فرامی جاری شہریوں کا سینٹرز میں بہترین انتظامات پر اتمنان کا اظہار لاہور میں اب تک اکسٹھ لاکھ پینتالیس ہزار سات سو پچپن تھیلے تقسیم کیے جا چکے ادھر غازی آباد میں جالی ٹوکن پر درجنوں تھیلے لینے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے انتظامیہ نے ملزم لکمان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بیالیس مقامات پر مفتاتے کی فرامی کا سلسلہ بدستور جاری ہے جبکہ شہریوں کا سینٹرز میں بہترین انتظامات پر اتمنان کا اظہار لاہور میں اب تک اکسٹھ لاکھ پینتالیس ہزار سات سو پچپن تھیلے تقسیم کیے جا چکے ادھر غازی آباد میں جالی ٹوکن پر درجنوں تھیلے لینے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے انتظامیہ نے ملزم لکمان کو پولیس کے حوالے کر دیا شہر میں پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ بڑتی مہنگائی کے باعث شہری شدید پریشان سیب کی سرکاری قیمت تین سو بیس بازار میں چار سو پچاس روپے کلو میں فروخت کیلہ سرکاری قیمت تین سو پینٹیس مارکیٹ میں چار سو پچاس روپے درجن میں فروخت امروڑ سرکاری قیمت ایک سو ستن بازار میں تین سو روپے کلو میں فروخت خربوزہ سرکاری قیمت ایک سو پانچ بازار میں دو سو پچاس روپے کلو میں فروخت انگور سرکاری ریٹ ایک ہزار مارکیٹ میں بارہ سو روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ خجور کی سرکاری قیمت چار سو ستر بازار میں پانچ سو پچاس روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے اب کو دیں گے شہر میں پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سیپ کی سرکاری قیمت تین سو بیس جبکہ بازار میں چار سو پچاس، کیلہ سرکاری قیمت 235 اور مارکٹ میں چار سو پچاس امروٹ سرکاری قیمت 170، بازار میں 300، خربوزہ سرکاری قیمت 105 اور بازار میں 250 انگور سرکاری ریٹ 1000 اور مارکٹ میں 1200، خجور کی سرکاری قیمت 470 اور بازار میں 505 روپے کیلو میں فروخت ہو رہی ہے شہر میں برائیلہ مرگی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ مرگی کا گوشت 6 روپے مزید مہنگا مرگی کے گوشت کی سرکاری قیمت 444 روپے فی کلو مقرر زندہ برائیلہ مرگی کا تھوک ریٹ 288 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے زندہ برائیلہ مرگی کا پرچون ریٹ 296 روپے فی کلو جاری فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت 255 روپے فی درجن پر بھرقرار انڈوں کی بیٹی 7530 روپے میں فروخت ہو رہی ہے مرگی کا گوشت 6 روپے مہنگا ہو گیا ہے مرگی کے گوشت کی سرکاری قیمت چار سو چوالیس روپے فی کلو مقرر زندہ برائیلہ مرگی کا تھوک ریٹ دو سو اٹھاسی اور پورچون ریٹ دو سو چھانمے روپے فی کلو جاری فارمی انڈوں کے سرکاری قیمت دو سو پچپن اور انڈوں کی پیٹی سات ہزار پانچ سو تیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے مسلم ٹون میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج مرد و قاتل اور بچوں کی بڑی تعداد شریک احتجاجی شرکار نے مہنگا آٹا مہنگا پیٹرول مہنگی چینی کے نارے لگائے احتجاج میں جماعت اسلامی کی قیادت اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی راہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ بھی احتجاج میں شریک ہوئے احتجاجی شرکار نے مہنگا آٹا مہنگا پیٹرول مہنگی چینی کے نارے لگائے اس موقع پر احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ حکمت کی جانب سے پیٹرول سستہ کرنے کا کہا گیا لیکن ایک اپریل کو ہمیں فول بنایا گیا ہے جبکہ یہ پہلا رمضان ہے جب عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا بلکہ صرف آٹا دیا جا رہا ہے حکومت عوام کے حال پر رہم کرے مہنگائی میں کمی کی جائے اسی حوالے سے اتجاج کیا ہے کہ یہ کیسے ظالم حکمران ہیں کہ دن سے دو دن پہلے کہتے ہیں کہ پٹرول سستہ ہوگا پٹرول پمپ والے جو ہے کہ پٹرول بیچنا بند کر دیتے ہیں کہ سستہ ہے اور یکم اپٹرول کو یہ ہمیں فول بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور عام آدمی خوار ہوتا ہے کہ پمپوں کے اوپر ان کو پٹرول نہیں مل رہا نگران وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت وزیراعلا آفیس میں خصوصی اجلاس جس میں جیل فارمز اور قیدیوں کو بنیادی سہولتوں کی فہمی سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا محسن نکوی کی حدایت پر گردے اور جکر کے امراض میں مبتلا قیدیوں کے علاج کے لیے محکمہ جیل خاناجات کا پیکی ایل آئی سے معاہدات تہپ آ گیا ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے تاور ٹائپ جدید ترین جیل کا ڈیزائن تیار کرنے کی ہدایت کی نئی جیلیں جدید ترین سہولتوں اور سیکیورٹی آلات سے مزین ہوں گی محسن نکوی کی خصوصی ہدایت پر قیدیوں کے لیے دس جیلوں میں مزید ٹیپٹا کورس کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا جبکہ قیدیوں کی اہل خانہ سے باتچیت کا دورانیہ بیس منٹ سے بڑھا کر پینتیس منٹ کر دیا گیا خیر ملکی قیدیوں کے لیے انٹرنیشنل کال کی سہولت کا طریقہ کار وضع کرنے کا جائزہ لیا گیا دینی تعلیم، ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ڈگری مکمل کرنے پر قیدیوں کی سزا میں دو سے تین مار ریلیف دیا جائے گا محسن نکوی نے کہا کہ قریبی عزیز کی وفات پر قیدی کو تدفین میں شرکت کی اجازت یقینی بنائی جائے قیدیوں کو جدید ترین ٹکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے جیلوں میں آئی ٹی سینٹرز کے قیام کی تجویز کا جائزہ لیا گیا قیدیوں کی خوراک اور میار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے اجلاس میں چیف سیکٹری، ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ، سیکٹری پرائمری اور سکینٹری ہیلٹھ، آئی جی جیل خاناجات، اگزیکٹیب ڈیریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلٹھ لاہور اور متعلقہ حکام نے شرکت کی کمیشنر لاہور کی زیر صدارت ساتویں مردم شماری کا جائزہ اجلاس ہوا، فیڈر بیورو آف سٹیٹسٹکس، ڈیسیز اور تمام ایسیز نے شرکت کی کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور میں مردم اور خانہ شماری بیاسی فیصد مکمل ہو چکی ہے کمیشنر لاہور کی زیر صدارت ساتویں مردم شماری کا جائزہ اجلاس ہوا فیجل بیورو آف سٹیٹسٹیکس ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنر نے شرکت کی کمیشنر لاہور نے بتایا کہ لاہور میں مردموں خانہ شماری بیاسی فیصد مکمل ہو چکی ہے ہر فیلڈ ٹیم نے پندرہ دنوں میں تقریباً دو سو پچاس گھروں کا ڈیٹا ٹیبلٹ پر اپلوڈ کیا کمیشنر نے مزید بتایا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے تمام ڈیسیز اور ایسیز ہر ڈیجیٹل شمار کنندہ کی کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں لاہور ڈویین میں کل پندرہ ہزار ایک سو چراسی اور لاہور میں آٹھ ہزار اکیس بلوکز تشکیل دیا گئے ہیں رمزان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی مارکیٹوں میں شاپنگ کا سلسلہ تیز ہونے لگا شہری افطاری کے بعد مختلف بازاروں اور شاپنگ مالز میں ایپ کی خریداری کے لیے امد آئے اگر مہنگائی کے باعث خریداری نہ ہونے کے برابر ہے دوسری جانب بڑتی مہنگائی کے باعث لنڈے بازار سے خریداری کرنے والے بھی پریشان ہیں رمزان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد شاپنگ کے لیے بچوں کے ہمراہ مارکیٹوں میں نکل پڑے مہنگائی کے باعث لنڈے بازار میں شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی کوئی شرد دیکھتے نظر آیا تو کوئی بچوں کی جوتوں کی تلاش میں ایک دکان سے دوسری دکان میں جاتے ہوئے دکھائی دیئے لنڈے بازار میں خواتین بھی کم قیمت پر بہترین کوالیٹی کے بیگ اور جوتے تلاش کرنے میں مصروف نظر آئیں لنڈے بازار میں ضرورت کی ہر اشیاء مجود تھی لیکن قیمت آسمانور پر ہونے کے بعد شہریوں کی پہنچ سے دور ہیں بھرتی مہنگائی نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا شہری کہتے ہیں عید کا تہوار بھی قریب ہے پہلے لنڈے سے چیزیں خرید کر گزارا کر لیتے تھے جو اس بار ممکن نہیں رہا لنڈے بازار کی اشیاء پر ٹیکس لگنے کے باعث چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے مناسب قیمت پر استعمال شدہ اشیاء خریدنا مشکل ہو گیا ہے کیمرمن وسیم نصار کے عمرہ فریحہ بطول سیٹی فورٹی ٹو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لگنون کا سپریم کورٹ میں جاری مقدمات اور سیاسی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سپریم کورٹ میں کل کی سماعت کے بارے میں آئینی کانونی پہلوں پر غور خوض کیا گیا نونلی کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائشکہ پر ہوا جبکہ معاملے خصوصی وزیر اعظم ملک احمد خان ایاز صادق ملک احمد خان اطاولہ تارر اور آہد چیمہ سمیت دیگر شریک ہوئے اجلاس میں سپریم کورٹ میں آج کی سماعت کے بارے میں آئینی اور کانونی پہلوں پر غور خوض کیا گیا وزیر اعظم نظیر تارر نے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت پر اجلاس میں بریفنگ دی تو شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فل بینچ کی استعدادہ مسترد ہونے پر ریویو میں جانے پر کانونی پہلوں پر مشابرت کی گئی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب اور کے پی الیکشن اکتوبر سے قبل کرانا مشکل ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن موجودہ صورتحال میں الیکشن ممکن نہیں ہم ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہیں اور مہنگائی کی لہر پر جلد کابو پا لیں گے ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہ وقت تخریبی سیاست کر رہی ہیں سپریم کورٹ کا احترام ہے لیکن اختلافی نوٹ سے ابحام پیدا ہو گیا ہے سیاست کے مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہو سکتے سیاسی مسائل سیاسی جماعتیں ہی حل کر سکتی ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ مرکز میں موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں میڈیا ٹاک وہ لے کہ سیاسی مسائل کے حل نہ مارچاللہ ہے نہ صدارتی نظام اور نہ ہی عدالت ہے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی بہران کے بعد اب پاکستان کے آئینی بینچ کی طرف بڑا جا رہا ہے جبکہ چیف جسٹس نے بینچ بنانے کی بات کی تو حکومت نے اس بینچ کو مسترد کر دیا سراج الحق نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو صدر پاکستان نے نو اپریل کو ہونے والے الیکشن کی تاریخ تیس اپریل دی ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ڈائلاؤگ سے بات چیت ہو پاکستان کے غریب عوام کو اس کا نقصان ہو رہا ہے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سیاست کے مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہو سکتے سیاسی مسائل سیاسی جماعتیں ہی حل کرتی ہیں اگروں نے بتایا کہ جماعت اسلامی تمام جماعتوں سے رابطے میں ہیں جماعتیں کہ قانون کا منشاہ یہی اطاع ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو لیکن خود سپریم کورٹ کے ایڈوائز پر صدر پاکستان نے یو ڈیٹ دیا وہ بھی نوے دن کے اس حد کو پار کیا اس میں اور چودہ دن کا اضافہ کیا ورنہ نوے دن بنتے تھے سولہ اپریل لیکن اس نے بھی سولہ اپریل کی تاریخ دینی کی بجائے تیس اپریل دیا اور اس کے بعد پر الیکشن کمیشن نے چھوزہ دنوں کے بجائے کئے مہینے اس میں اضافہ کیا اب مسئلہ یہی ہے کہ حل کیا ہے لڑنا دس پا گریبان رہنا اور جس طرح سپریم کورٹ میں ریمارکس دے گئے کہ سیاسی ٹمپریچر بہت ہائی ہے اس ٹمپریچر کو اور ہائی کرنا اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے جماعت اسلامی سمجھتی ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ڈائلاغ ہے پی ٹی اے کے کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ پی ٹی اے رہنماؤں اور لیگل ٹیم کا صبائی دفتر میں اہم اجلاس پونکت ہوا اجلاس میں سیکیٹری جنرل اسد عمر اسلام اقبال اجاز چہہدی ڈاکٹر شہباز گل رائے عزیز اللہ سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر اجاز چہہدی کا کہنا تھا کہ پی ٹی اے کے ابھی تک اکتی سو کارکن پنجاب بھر میں گرفتار ہیں گزشتہ روز لیگل ٹیم کی قاویشوں سے اکھتر کارکن دہا ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ تمام کارکنوں کی دہائی کے لیے لیگل ٹیم متحرک ہے مسلم جنون لاہور میں تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے متحرک شالی مارٹون ہلکہ پی پی ایک سو انچاس میں یوت کوارڈینیٹرز میں نوٹفکیشن تقسیم علی پرویز ملی خواجہ امدان نظیر ہنہ پرویز بٹ نے خصوصی شرکت کی لیگی راہنماؤں کا کہنا تھا کہ چیف آرکنائزر مرگم نواز کی ہدایت پر نئے اہدے داروں کو پارٹی میں لائے جا رہا ہے شالی مارٹون کے ہلکہ پی پی ایک سو انچاس کے کوارڈینیٹر احمد ممتاز کی جانب سے یونین کانسلز کی سطح پر نو منتخب یوت کوارڈینیٹر میں نوٹفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ایمین ایلی پرویز ملک جنرل سیکٹری راہور خاجہ امران نظیر ڈسٹرک یوت کوارڈینیٹر ہنہ پرویز بٹ نے خصوصی شرکت کی لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے لگائی گئی ذمہ داریوں کو بھرپور انداز میں ادا کیا جائے گا مشکل حالات ہیں اور سب جانتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کے پیدا کردہ ہیں مشکل ضرور ہے لیکن انشاءاللہ اس مشکل سے ہم سرکرو ہو کے نکلیں گے اللہ کے فضل سے ہمیں اپنی لیڈرشپ پر اعتماد ہے وہی لیڈر ہیں جنہوں نے اس علاقے کی ایک گلی سواری ہے وہی لیڈر ہیں جنہوں نے اس بلک پر ترکی کی ہے اگر آج نواز شریف کے اور شباز شریف کے منصوبے نکال دیے جائیں تو یہاں کھنڑوں کے علاوہ کچھ نہیں بچتا جن معاشی تکلیفوں کا آج اظہار کیا یہاں پہ جو لوگوں کو درپیش ہیں بڑا ضروری ہے آپ سب کو یہ سمجھنا کہ اس کے بیج کون بوکے گیا تھا کیونکہ کیا ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو بدحالی ہے یہ پچھلے چھ مہینے نو مہینے کے اندر آئی ہے ہر پی پی وائز دو سٹال لگنے ہیں ان سٹال کی گرافکس بھی ہم نے شیئر کر دی ہیں احمد صاحب کے ساتھ اور اس کے اندر ہر پی 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 کم سے کام پندرہ ساو نئے یوٹ کے ممبرز ہمیں چاہیے اور میں ہنڈر پر سیٹ کروں گی کہ پی پی وان پر نائن کے ہائیسٹ یوٹ کے ممبرز ہمارے پاس ہوں چاہے اس میں سٹوڈنٹ کے لوگ ہو چاہے یوٹ کے لوگوں اٹھارہ سے لے کے تیس پیس سال تک نیو یوٹ پیمبرشپ اس موقع پر چودری کیسر محمود عرشد بیک آمیر رزا آبد نواز سعادت علی میاں عمران ملک واجد میاں بشیر میاں اکبر رزوان بٹ ڈاکٹر عبداللہ شکیل بٹ زبیر جت ریاز بٹ امجد باجوا امیر گنڈو رانا شہزاد سمیت دیگر نے شرکت کی کیمرامین کاشف بیک کے ساتھ فرسی اللہ سیٹی فورٹی ٹو لاہور لاہور یہ ہو جائیں تیار امزان نائٹ سپورٹس ایونٹ ہیں تیار ساتھ تا گیار اپریل تک نیشٹر کامپلیکس میں نائٹ سپورٹس ملا سجے گا نائٹ ایونٹس میں ہاکی کرکٹ فوٹبال بینمنٹن ٹیبل ٹینس اور کبڈی کے کھیل شامل ہوں گے نگران وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر امزان سپورٹس ایونٹس دوزار تیس کا شیڈول تیار کر لیا گیا جبکہ کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نگران صوبائی مشیرے کھیل پنجاب وحاب ریاض سکیٹی سپورٹس پنجاب شاہد زمان ڈی سی رہاو ڈافیا حیدر الڈی اے پی ایچ اے افسران کی اہم بیٹھک ہوئی کمیشنر لاہور چوتھی محمد علی رندھاوہ نے بتایا کہ ساتھ تا گیارہ اپریل نیشتر کامپلیکس میں چھے رمزان نائٹ سپورٹس ایونٹ ہوں گے جبکہ ٹیپ بال کرکٹ میں لاہور کی تمام ٹیمیں جبکہ باقی سپورٹس ایونٹس میں ڈیوین بھر کی ٹیمیں شرکت کریں گی لاہور سے انٹرنیشنل پاکستانی کھلاری تمام ایونٹس میں حسنا فضائی کے لیے شرکت کریں گے چہار اپریل دوزہ تیس کو رمزان سپورٹس ایونٹس کے لیے سپانسز کانفرنس ہوگی نگران وزیراعہ پنجاب کی ہدایت پر مختلف کھیلوں کے فاتحین کو نقد انعامات بھی دیے جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز کی زیرے صدارت صدر کینٹ اور موڈر ٹونڈ وینڈ کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ناکس کارکردگی پر متعدد ایس ایچ اوز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں اجلاس میں ایس ایس پی آپریشن ڈیویجنل ایس پیز ایس ڈی پیوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی ایس ایچ اوز کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سات دن کی محلت دی ہیں ناکس کارکردگی پر ایس ایچ او ڈیفنس اے بی سی شمالی چھونی جنوبی چھونی برکی ہیر اور ہڈیارہ اچشا کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں ایس ایچ او شادمان گلبرگ گارڈر ٹون فیسل ٹون موڈر ٹون گرین ٹون اور غالب مارکیٹ کو بھی شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں بہترین سپر ویگن پر ایس پی مارڈر ٹون اے ایس پی باگبان پورا اے ایس ایچ او باگبان پورا اور ایس ایچ او ہربنس پورا سمیت دیگر افسران کو نق دینا مات اور تعریفی اثنات سے بھی نواز آگیا ہے مسیحی برادری نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ پام سندکات گھروں میں منقدہ خصوصی عبادات پر مرد و قاتل کی بڑی تعداد ہاتھوں میں خجوروں کی مسیحی برادری نے پام سندکات کا تہوار مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گھر جہ گھروں میں منقدہ خصوصی عبادات میں مرد و قاتل کی بڑی تعداد خجوروں کی تہلیاں تھامیں شریک ہوئے آج سے ہمارا مقدس ہفتہ شروع ہو گیا ہے اور ہم بڑی عقیدت سے مقدس ہفتہ بناتے ہیں اور آج کھجوروں کا اتوار ہے اور ہمارے دنیا بھر کے چرچز میں بڑی عقیدت سے آج کھجوروں کا اتوار اور یہ پورا ہفتہ ہمارا مقدس ہفتہ ہے روزوں کا آخری ہفتہ چل رہے ہیں سندر گاؤں رائیوینڈ اور ایف جی اے گراؤن بہار کالونی میں پام سندک کی مناسبت سے خصوصی عبادات ہوئیں ہولی کاسٹ فائر چرچ وینس ہاؤسنگ سوسائیٹی فیروزپور روڈ سے پام سندک کا جلوس بھی برامد ہوا جو مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا واپس چرچ میں اختتام پذیر ہوا مذہبی رہنماوں کا کہنا تھا کہ پام سندے آجزی اور انکساری کا تہوار ہے مسیح برادری کے لیے آج کا دن بڑا اہم دن ہے مسیح قوم کا رہنما لیڈر مسیح یسو جو ہے وہ بھی جب بادشاہ کے طور پر آ رہا ہے تو وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ لادو کے بچے پر آجز ہو کر آ رہا ہے اور مسیح قوم کو یہی نمونہ دیتا ہے کہ بھائی لڑائی نہیں کرنی بلکہ امن کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ رہنا ہے اور یہی مسیحی لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے پام سندے مسیحی روزوں کے آخری ہفتے کا آغاز ہے آئندہ جمعہ گوڈ فرائیڈے اور آئندہ اتوار ایسٹر ہوگا کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ رومیڈی لیاز سٹی فورٹی ٹو جل جنہ سبتال کے زیرے تمام گورنر ہاؤس میں ورلڈ آٹیزم ڈے کے حوالے سے تقریب کا انکات کیا گیا گورنر پنجاب نے مطور مہمانے خصوصی شرکت کی تقریب میں نگران سبائی وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم وائس چانسٹر یونیورسٹری آف چائلڈ ہیلتھ سائنسیز چلڈرن اسبتال سمیت دیگر نے شرکت کی ہے جبکہ ورلڈ آٹیزم ڈے کی مناسبت سے منقدہ تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر مسود صادق سید سادید علی شاہ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ مقبول ڈین میڈیسن اینڈ آٹیزم کے حوالے سے کام کرنے والی فلاحی تنظیم کی سی او رکسانہ شاہ نے شرکت کی تقریب میں ڈاکٹرز مختلف سکولوں اور خصوصی بچوں کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندگان نے بھی شرکت کی اس موقع پر گورن پنجاب نے کہا کہ لوگوں میں آٹیزم کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے میڈیا پر خاص طور پر سوشل میڈیا پر آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے اس مرض کی جلد تشخیص سے آٹیزم کا شکار بچوں کو اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا کہ پروینشل آٹیزم پالیسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی نومنطقب فکیلٹیز کا اجلاس فکیلٹیز نے دینز اور سیکیئیٹی کا انتخاب کیا چیف گیسٹ گورنس ان کامران خان ٹیسوری نے کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے صدر اور نومنطقب کونسل کو مبارک بات دی کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی کونسل کے انتخاب کے بعد پانچ بڑی فکیلٹیز کی تشکیل کی گئی جبکہ فکیلٹیز سے کتاب کرتے ہوئے صدر کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مستقبل کے لاحامل پر روشنی ڈالی اڑھو نے کہا کہ کانسل اور فکیلٹیز تربیتی اور تحقیقی میار کو مزید بہتر بنائیں گی انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہوگا اور عوام ناس کو بہترین سپیشل سپیشلیسٹ ڈاکٹرز فراہم کیے جائیں گے اس موقع پر صدر کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پروفیسر خالد مسعود گوندل اور اگزیکٹیو کمیٹی کے مہمدان نے کراچی کے طبیعی اداروں کے سب راہان کے عزاز میں افتار جنر کا احتمام کیا افتار جنر میں پروفیسر سعید قریشی پروفیسر انیسو دین بھٹی ڈاکٹر تحسین رزا پروفیسر تاریخ رفی پروفیسر فضل اختر پروفیسر نیر الاسلام پروفیسر بشیر حنیف پروفیسر نویم فریدی پروفیسر آئیشہ مہناز پروفیسر سید محمود ڈاکٹر عبدالباری خان ڈاکٹر محمد التمش ڈاکٹر محمد شریف باشوانی پروفیسر محمد اقبال فریدی اور پروفیسر روبین حسین پروفیسر نوڑل بہاب اور دیگر نے بھی شرکت کی لیگی راہنما وصیب خان کی جانب سے افتار جنر کا احتمام کیا گیا سابق ایم پی اے چہودی شہباز احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی گھوڑے شاہ میں لیکی راہنما وصیب خان اور ان کی جانب سے افتار جنر کا احتمام کیا گیا جبکہ اس موقع پر سابق روکن اسمبلی چہودی شہباز احمد اے این پی راہنما بہادر خان ہوتی محمد ارشد ساجد خان مون ایڈوکیٹ لالا یوسف خالد صدیقی اور دیگر نے بھی شرکت کی اس موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئے پیپلز پارٹی کی پیپی پیپی اکسو چھاسٹ کی امیدوار روبینہ سوہل بٹ کی جانب سے پارٹی راہنما اور کارکنان کے عزاز میں افتار دینر کا احتمام کیا گیا پیپلز پارٹی کی پیپی اکسو چھاسٹ کی امیدوار روبینہ سوہل بٹ کی جانب سے پارٹی راہنما اور کارکنان کے عزاز میں افتار دینر کا احتمام کیا گیا افتار دینر کا احتمام ایس این جی پی ایل سوسائیٹی بہریہ ٹون روڈ پر کیا گیا ہے فیصل ٹون میں حافظ غلام اہیدین کے زیر احتمام آستانہ آلیہ یاکوب چیستیا میں افتاری کا احتمام کیا گیا سوفی محمد یاکوب چیستی غوری سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں افتار پارٹی میں محمد شمس الدین بقاری علامہ سید محمد وسیم الحسن شاہ بقاری حافظ زیشان الہی شریک ہوئے جبکہ افتار نوشاہی، کاری، عمران الہی، محمد ناصر، زفری، حاجی، مقصود اقبال اور ڈاکٹر تبسم سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی جبکہ اس موقع پر علامہ سید محمد وسیم الحسن شاہ نے خطاب کیا اور ملکی سلامت و استحقام کے لیے خصوصی دعا بھی کی جوم القدس کے حوالے سے اجلاز شیعہ علماء کاؤنسل، وفاق المدارس اور جافریا سٹوڈنس آرگنائزیشن کے حدہ داران کی شرکت قائد ملت جافریا علامہ ساجی نقوی کی ہدایت کے مطابق 23 رمضان جوم القدس کے طور پر منایا جائے گا مسلم ٹون میں شیعہ علماء کاؤنسل کے سبائی دفتن میں منعقدہ اجلاس میں سیکیرٹی جنرل شیعہ علماء کاؤنسل پنجاب قبلہ قاسم علی قاسمی اور صدر لاہور چہدری سغیر اباس برک شریک ہوئے رحماء اور وفاق المدارس اشیعہ علامہ باکر جبکہ صدر جی ایسو لاہوڈوین پرادر استحکان قازمی اور علامہ غلام اسطفیٰ نگر الوی اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے جبکہ سید جعفر علی شاہ سید عاصف علی زیدی علامہ مہدی اباس حسن جگتائی علامہ حسن رزاق کمی منتظر مہدی اور دیگر بھی شریک ہوئے مرگزار کارلونی کے جنرل انتقابات میں فلاہ مرگزار گروپ کا کلین سویپ فلاہ مرگزار گروپ کے صدر شہزاد چیبا نے گیارہ سو اٹھ سٹھ ووٹ حاصل کر کے اپنے مدے مقابل کو شکست دے دی سوسائٹی کے جنرل الیکشن میں اتحاد گروپ کے صدر نے صرف تین سو انسٹھ جبکہ نائب صدر عثمان حسین نے تین سو اکیاسی ووٹ حاصل کی ہے فلاہ مرگزار گروپ کے نائب صدر ناصر جاوید قریشی نے گیارہ سو انیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی فلاہ مرگزار گروپ کے جنرل سیکیٹی جوائنٹ سیکیٹی فائننٹ سیکیٹی سمیت دیگر اگزیکٹیو میمران نے بھی کامیابی اپنے نام کی ہے لاہور سمیت ملکی ساٹھ ڈسٹک اور زونر کرکٹ اسوسییشنز میں انتخابی عمل مکمل ہو گیا شکیل شیخ اسلام آباد میر سلمان تالپور حیدر آباد لبکہ تارک سرور بہاولپور لالہ تنویر لارکانہ اور کلزادہ پشاور ریجن کے صدر منتقب ہو گئے پی سی بی میں جمہوری عمل کی بحالی کا عمل آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جبکہ لاہور سمیت ملکی ساٹھ ڈسٹک اور زونر کرکٹ اسوسییشنز میں انتخابی عمل مکمل ہو گیا چھے ریزنز میں انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد شکیل شیخ اسلام آباد اور دیگر بھی منتخب کر لیے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے ایک فرگر دیا ہے